نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بہت اچھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک علامت ہے آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بُعِثتُ اَنَا وَسَّعَتُ كَهَاتَيْن میں اور قیامت یہ دونوں دو انگلیوں کی طرح آئے ہیں آپ نے ملایا ایسا ایسا ملا کے کہا اس کے بیچ میں کوئی گیاپ نہیں ہے کوئی نبی اب آنے والا نہیں ہے آخر ہے قیامت آ کے رہے گی آپ نے اپنے آنے کو اپنی بیعصت کو اپنی آمد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت قرار دیا اس کے بعد یہ حدیث چھے چیزیں ایک حدیث میں نبی نے بیان کی کتنی چھے باتیں یہ حدیث سنیے اَنَاوْفِ بِنِ مَالِك اَنَّاوْ قَال اَاوْفِ بِنِ مَالِك کہتے ہیں اَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي غزوةِ تَبُوك میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا غزوةِ تَبُوك میں وَهُوَ فِي قُبَّتِ اَدَم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قُبَّے میں موجود تھے جو چمڑے کا بنا ہوا تھا ٹینٹ چمڑے کا ایک ٹینٹ بنا ہوا تھا ایک خیمہ بنا ہوا تھا اردو میں چمڑے کا ایک خیمہ بنا ہوا تھا ٹینٹ تھا اس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اَاوْفِ بِنِ مَالِك اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا اُعْدُ السِّتَّم بَيْنَ يَدَيْسَاء یاد رکھو چھے چیزیں خیامت سے پہلے آئیں گی اسے ذہن میں رکھ لو اور گن کے رکھ لو اُعْدُ گن کے رکھ لو بَيْنَ يَدَيْسَاء سِتَّم چھے باتوں کو گن کے رکھ لو پہلی چیز اللہ کے رسول نے علامت جو بیان فرمائی موتی میری موت سبحان اللہ میری موت خیامت کی ایک علامت ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں میری موت اور آج کے لاکھوں کروڑوں مسلمان اس موت کو نہیں مانتے اللہ کے رسول کہتے ہیں بارہ ربیع الاول کب کب موت ہوئی نبی کی اللہ کے رسول کی موت کب ہوئی اس میں دنیا میں کسی کو شک نہیں ہے جب پیدا ہوئے تھے تو نبی نہیں تھے لیکن جب انتقال ہوا تو نبی تھے آپ کے چاہنے والے لاکھوں تھے تو انتقال کا جو ڈیٹ ہے اس میں کسی اندے کو بھی شک نہیں ہے لیکن پیدا ہونے کا جو ڈیٹ ہے اس میں ذرا شک ہے لوگوں کو مرے تھے بارہ ربیع الاول کو اس میں کوئی شک نہیں ہے پیدا نو کو ہوئے بارہ کو ہوئے اس میں شک ہے اس لیے ہمارے بھائیوں سے ہم عدباً گزارش کرتے ہیں آجیزی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ تم جو منانے جا رہے ہو کیا فائدہ ہوا میرے بھائی کتنے نوجوان لا پتہ ہیں کتنے نوجوان لا پتہ ہیں کیا فائدہ تم نے پہنچایا تم نے امت کو کیا سبق دیا ہے کتنے سولہ سال سترہ سال اٹھارہ سال کے بچوں کو کہاں اٹھا لیا گیا ہے کیا تم نے دیکھا ہے اللہ حفاظت فرمائے کبھی ان چیزوں میں خیر و برکت نہیں آتی ہے کبھی ان چیزوں میں خیر و برکت نہیں آتی ہے سوال یہی کیا جاتا ہے مرنا تو گیارنٹی ہے بارہ کو مرے ہیں لیکن پیدا ہوئے یہ گیارنٹی نہیں ہے اور تم لوگ بارہ کو ہی جشن مناتے ہو موت پہ جشن مرا رہے ہو اللہ اکبر جی اتنا سوچ لیا تو صدر جائے گا تو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا سوچ لیا تو صدر جائے گا عقل میں عقل کو ذرا لڑاؤ میرے بھائی جب انتقال ہوئے تو آپ نبی تھے نا آپ نبی تھے آپ کے چانے والے لاکھوں تھے آپ کا وہ ڈیٹ برابر سے لکھا ہوا ہے جب پیدا ہوئے تھے تو ڈیٹ آگے پیچھے ہے اور اللہ وہ علماتوں میں ان کو نہیں کہوں گا ان کے جو علم رکنے والے لوگ ہیں جو ان کو بھڑکاتے رہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت اتا فرمائے اللہ انہیں توبہ کی توفیق اتا فرمائے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میری موت قیامت کی ایک علامت ہے آپ کا آنا بھی ایک علامت اور آپ کا اس دنیا سے جانا بھی ایک علامت ہے ایک چھے میں ایک ہو گئی نبی نے عوق بن مالک سے کہا گنو تو میرے لئے بھی گننا ہے اور آپ کو بھی گننا ہے اللہ کی رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ثم فتح بیت المقدس پھر بیت المقدس یا مقدس دونوں بول سکتے ہیں اس کو یہ فتح ہو جائے گا نبی کہے کے چلے گئے صحابہ اکرام کو نبی کی بات پر اتنا یقین تھا نبی نے کہا اس وقت میں بیت المقدس مقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا نبی نے کہا میرے مرنے کے بعد بیت المقدس فتح ہو جائے گا آپ نوجوانوں آپ کے علم میں ہونا چاہیے حضرت عمر کے زمانے میں بس دو سال چار مہینے حضرت عبو بکر صدیق کا زمانہ نبی کے بعد پھر حضرت عمر کا زمانہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گیا ہو اللہ اکبر نبی نے جو کہا وہ ہو گیا ہو ثم فتح بیت المقدس تیسری چیز ثم مواتان یا حدیث میں بعض علماء نے موتان دونوں پڑھا ہے اس کو پھر یہ چیز آئے گی مواتان آئے گی یا موتان آئے گی یہ کیا ہے میں بتاتا ہوں اور یہ قیامت تک یہ چیزیں آتی رہیں گی موتان یا موتان جو نبی نے جو لفظ استعمال کیا ہے صل اللہ علیہ وسلم وبا کو بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں بیماری جو پھیلتی نا بیماری یہ ایک دوسرے کو لگتی ہے ویسے تو ہماری شریعت میں وہ متعددی ہے وہ بعد میں بات کرتے ہیں کسی اور موقع پر ایک وبا کی طرح جو بیماری آتی ہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی آئے گی اور یہ بھی خیامت کے قریب آئے گی اللہ ہوا کبر کرونا میں جب مرتے تھے لوگ رشتہ دار رشتہ دار کو دیکھنے نہیں جاتا تھا لاشوں کی حالت کیا تھی ہم ہنڈرڈ پرسنٹ بھلا دیئے اسے سو کو سو بھلا دیئے ہم ہمارے ذہنوں میں یہ ہے بھی نہیں آپ کیا وہ ایسی کوئی چیز آئی وہ ایسی کوئی حالات ہمارے اوپر سے گزرے ہیں واپس ہم نارمل ہو چکے ہیں ہم نے کوئی برت اس سے حاصل نہیں کیا پچیس ہزار صحابہ مرے کتنے نبی نے جو کہا وہ بیماری آئی اللہ ہوا کبر نبی نے کہا آئی وہ اور اس کا نام تھا تاعونِ عمواص کیا نام تاعونِ عمواص ابو عبیدہ بن جرہ مرے اس میں معاذ بن جبل ملے اس میں پچیس ہزار صحابہ وہ زمانے میں مرے نبی نے کہا اسی وبا آئے گی اور وہ وبا آئی کتنے ہوئے کتنے ہوئے جمعہ مختصر ہے پانچ دس منٹ میرا وقت باقی ہے جمعہ کا اور میں تمہارے چہروں کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں تمہارے دلچسپی کا انداز کیا ہے سبحان اللہ اگر یہ ختم نہیں ہوا اس جمعہ میں اگلے جمعہ پھر میں اسے جاری رکھوں گا انشاءاللہ اگر میں اسے ختم نہیں کر سکا تو میں جاری رکھوں گا مگر میں وقت کی پابندی کروں گا انشاءاللہ تین چوتی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا سبحان اللہ اللہ اکبر اور اس کی مثال یہ جو وبا کی اللہ کے رسول دے رہے ہیں کعقاس الغنم بکریوں میں ایک بیماری نبی کے زمانے میں آتی تھی بکریوں کو ایک بکری کو آئی دوسرے کو تیسرے کو پورے ریورڈ کو آ جاتی نبی نے کہا ایسی ہی بیماریاں آئیں گی اللہ اکبر ایسی ہی اور بخاری کی حدیث ہے یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح بخاری کی ہے وہ کعقاس الغنم اقاس الغنم کی طرح بیماریاں آئے گی صحابہ کی زمانے میں آئی تھی اور دوبارہ یہ بیماریاں آتی رہیں گی چوتھی چیز تم استفادت المال حتی یعتر رجل مئت دینار فیضل ساختہ اللہ اکبر پھر مال بڑھ جائے گا سب مالدار ہو جائیں سب مالدار کسرت المال مال کی کسرت یہ قیامت کی علامت ہے تم استفادت المال مال بڑھے گا نبی ایک مثال دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو اگر سو دینار بھی دے دیے جائیں وہ خوش نہیں ہوگا نراضی رہے گا وہ یعنی اسے کتنا بھی ملے کتنی بھی دولت اسے ملے وہ کبھی بھی خناعت نہیں کرے گا بس کر کے کبھی نہیں بولے گا اور لالچ اور حریس اور لالچ اور حریس اس کے اندر بڑھتی جائے گی بتائیے یہ زمانہ ہے نہیں ہے امام پوچھے تو بول سکتے ہیں یہ ہے نہیں ہے میرے رسول نے صحیح کہا نہیں کہا کیسے کیسے لوگ مالدار بنے ہیں ان کی حیثیت بھی نہیں ہے ان کی زمینات کی خیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں کہاں وہ لوگ کسی زمانے میں ایک بیڑی کے لیے سگریٹ کے لیے ہمارے پیچھے پیچھے پھرنے والے لوگ آج عرب پتی اور کروڑ پتی ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے میرے بھائی اللہ کی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مال بڑھے گا چوتی علامت پانچویں علامت سبحان اللہ ایسے فتنے آئیں گے اس کے بعد عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا ہر گھر کے اندر جائے گا فتنہ ہو یہ صرف عرب کے لیے نہیں ابھی آنے سے پہلے اس حدیث کی شرح میں دنیا کے ایک بہت بڑے عالم صالح بن فوزان حفظہ اللہ ابھی زندہ ہیں ان کے زبان سے سن کے آ رہا ہوں آپ کو بولنے سے پہلے کہیں میری زبان نہ پسل جائے وہ کہتے ہیں یہ جو فتنہ جو ہر گھر میں جائے گا عرب ہی نہیں ساری دنیا کی مسلمانوں کے گھروں کے اندر آج وہ زمانہ ہے اور کہتے ہیں وہ انٹرنیٹ ہے وہ کیا بولتے ہیں وہ زمانے میں میرے رسول کہہ رہے ہیں ہر گھر میں جائے گا ہر جیب کے اندر جائے گا وہ زمانے میں نبی نے کہا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا ہر گھر کے اندر یہ فتنہ جائے گا ہے نہیں ہے میرے بھائی آج یہ زمانہ ہے نہیں ہے پانچ چیزیں انوان میرا یہی ہے وہ علامات جو ظاہر ہو چکی ہیں چھٹی علامت یہ ایک ہے اس حدیث میں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے بتا کر میں چونکہ حدیث ہے حدیث بول کر میں انشاءاللہ آگے لے کر جا کر جمعہ کا مقتصر خطبہ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ ایک صاحب مجھے ٹیکس میسیج بھیجتے ہیں ٹیکس میں یہ لکھے بھیجتے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے جمعہ کے خطبے میں تمہیں ختم کر رہی ہیں کر کو مد بولو کلیجہ مو کو آ جاتا ہے کیا بولتے ہیں وہ ان کا ہی لفظ ہے تمہیں ٹائم جب بولتے ہیں ہمنا ایک دم سے ایسا لگتا ہے کلیجہ مو کو آ جا رہا ہے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے یہ مد بولی ہے ہمیں ڈر شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس بات کی چوتھ چھٹی علامت جو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایک ڈیڈ ہوگی تمہارے اور روم کے بیچ میں ملک روم اٹھالی ملک روم کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک ڈیڈ سائن ہوگی ایک معاہدہ ہوگا کہ ہم لڑیں گے نہیں ہم عیسائیوں کے ساتھ مل کے رہیں گے ہم دوستی کے ساتھ رہیں گے مسلمان ان کے ساتھ مل کے رہنے کے لئے ڈیڈ سائن کریں گے مگر وہ پیٹ میں چھوڑا ماریں گے وہ وہ دھوکہ دیں گے مسلمانوں کو نبی کہہ کے جا رہے ہیں اللہ اکبر وہ دھوکہ دیں گے مسلمانوں کو مسلمان مل کے رہنا چاہے گا مگر سامنے سے کفر دھوکہ دیں گے مجبور ہو جائے گا مسلمانوں سے لڑنے پر اور اس وقت لڑے گا نبی نے یہ بھی کہا کتنی جماعتیں ہوں گی ہر جماعت میں کتنے ہزار لوگ ہوں گے کتنی ٹیمیں ہوں گی اللہ کی رسول نے اس حدیث میں بیان کر دیا ابھی علماء کہتے ہیں یہ واقع نہیں ہوا باقی پانچ جو علامتیں ہیں وہ واقع ہو چکی ہیں